سپرنگ کورٹ میں پیٹیشن دائل کیا ہے ہم تفصیل میں جا کر سپرنگ کورٹ اور حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد اجلد اس کی پیٹیشن کو سپرنگ کورٹ سے خارج کیا جائے اور وسیم رزی کے خلاف مقدمہ چلا جا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مقدمہ چلا کر انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور وسیم رزی جیسے شخص کو فانسی کے تختے پر لکھ رہے تھے جو اگر افکار و خیالات کو پیش کیا ہے اس نے قرآنی تعلیمات کے چہرے کو مسک کرنے کی کوشش کیا ہے قرآن ایک لا زوال کتاب ہے وہ نہ کبھی مسک ہوا ہے نہ مسک ہو سکتا ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لا صحیح قرآن نہ بدلا جائے گا یہاں ہم حکومت ہم حکومت ہند برخصوص سپرین کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے جتنے عمائد ہیں امت علماء اکرام اور مسلمان یہاں پر حاضر ہیں سبوں کے طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ جلد اجلد وسیم رزبی کے خلاف کارروائی کی جائے سخت اور سخت اس کے لئے سزا کا انتخاب کیا جائے اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے تاکہ اس کی سزا آنے والی نصروں کے لئے عدد بن جائے گا ہمارا یہی مطالبہ ہے تو وسیم رزبی کے بعد اب کوئی دوبارہ کوئی دریدہ دہن اسلام پانی اصدار اور قرآن تقرار زبان کھولنے کی حمد نہ کر سکے ہمارا یہی مطالبہ ہے اسی مطالبہ کے ساتھ ہم آج کی اس پروگرام کو ختم کر رہے اور حکومت کے اپنی آواز کو مکمل نزبوتی اور بندی کے ساتھ ہم پہنچا رہا ہمارا 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 خلقہ احمد غرآن خلقہ فیم لانتی مردابا 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 اندوستان مردابا